پاکستان کا اکنومک کرائیسز اس وقت اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اور آل موز اٹھا ورڈی آف بینکرپسی ڈیفالٹ والی سیچویشن آ چکی ہے دوسری طرف پاکستان کے جو اکنومک حالات کے علاوہ پولٹیکل حالات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف نے پچھلے دنوں بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ تب ہی ہو سکتے ہیں اگر کشمیر کے آرٹیکل تھری سیمٹی تھرٹی فائف اے کے ریوکیشن سے پہلے والی صورت واپس آئے یعنی وہ یوں بات کر رہے ہیں جیسے بھارت تو مذاکرات کے لیے بچین ہے تیار بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکرز ایون جو پروگریسیو ہیں ان کی جب میں باتیں سنتا ہوں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں اگر تیہ ہو جائیں گے تو بھارت کے لیے بھی اتنے ہی اچھے ہیں جیسے بھارت کے حالات بھی پاکستان جیسے ہو مگر بھارت کے ریزروائرز سکس ہنڈرڈ بلین ڈالر سے اوپر کے ہیں پاکستان کے پریکٹیکلی زیرو ہیں جو چار بلین ہیں وہ بھی دوسروں کا پیسہ ہے اس ساری صورتحال پہ میجر گورواریہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے اور جاننا چاہوں گا کہ وہ اس منظر نامے کو کیسے دیکھتے ہیں سب آپ کا سواگت thank you very much سب یہ جو پاکستان میں جو ابھی حالات ہیں آپ نے بلکل ٹھیک بولا کہ جو سالے چار بلین ان کے سالے چار ارب ڈالر ان کے جو ابھی ہیں foreign reserves اس میں سے تین ارب تو سیدھا سیدھا سعودی کا حصر اور باقی بھی جو ڈیڑھ ہے وہ بھی مانگے تانگے کا حصر یہ نہیں پتا کہ کتنا انہوں نے وائلیشن کرا ہے کس نے دیئے تھے کتنے پر دیئے تھے اچھا ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز ہمیں یہ جو آپ نے بات کری بڑی اچھی بات آپ نے کری جس طریقے سے شہباز شریف صاحب گئے اور انہوں نے الاربیہ کو اپنا انٹیو دیا اور وہاں پر بولا صاحب کی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے اور human rights violations ہو رہے ہیں اور پھر بولا ہے کہ ابھی latest یہ خبر ہے کہ they have requested the UAE government کہ ہماری بھارت سے باتچیت کر رہی ہے میرے اس میں دو تین پوائنٹ ہے سر پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیوں باتچیت کرنا چاہتے ہیں مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں چاہیے پاکستان سے ہمیں پاکستان سے کوئی بھی فائدہ جو بھی پاکستانی ٹی وی آنکر سوچ رہے ہوں کہ بھارت کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں آپ سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے ہاتھ جڑوالنے چاہیے آپ اپنا دیکھیں ہم اپنا دیکھ رہے ہیں پہلی چیز تو یہ دوسری چیز صرف مجھے نہیں پتا یہ جو عمران خان نے بھی پہلے یہی بات کہی تھی شہباز شریف بھی یہی بات بول رہے ہیں یہ باتچیت کرکس سے رہے ہیں مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کسی ٹی وی آنکر کو پکڑ لیتے ہیں ٹی وی آنکر کو بولتے ہیں کہ یہ انڈیا والا سوال ضرور پوچھ لینا ٹی وی آنکر کہتا ہے ٹھیک ہے سر میں پوچھ لوں گا یا پوچھ لوں گی سوال اور اسی وقت خود سوال پوچھوا کے خود جواب دے رہتے ہیں بھارت سے اس کی اوپر کبھی کوئی کومنٹ آیا نہیں بھارت ضروری نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پردان منطری یا پاکستان کے ویدیش منطری جو فورن منسٹر ہیں ان کی بات کا جواب دیا جائے یا پاکستان نامی ملک کا نام بھی لیا جائے اب دیکھئے کئی بار عمران خان کہہ چکے ہیں کہ تک تک آپ 370 35ے کو واپس نہیں لیں گے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے یہ بات عمران خان سو بار بول چکی اب میرا یہ سوال ہے پاکستانی بھائی بہن سے جو یہ ٹیلیویجن یا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چیز جو دیکھ رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے یا بول کس کو رہے ہیں یہ آپ کا جو سوال ہے کہ بھارت اگر 375 سے واپس لے لے گا تب ہم بھارت سے بات کر رہے ہیں یا آپ کس سے بول رہے ہیں پیش کش کسے کر رہے ہیں بھارت کو کر رہے ہیں تو بھارت کو تو کر نہیں رہے ہیں یا تو اپنی domestic audience کو آپ سنا رہے ہیں کیونکہ بھارت نے تو کبھی ایک بار بھی نہیں بولا کہ ہمیں پاکستان سے بات کرنی ہے اگر بھارت نے کبھی بولا ہو تو ہمیں بتا دیجئے کہ بھارت میں صاحب اس تاریخ کو بولا تھا بھارت میں ایک بار بولا تھا ہم نے چاہے ہزار بار بول دیا بھارت میں ایک بار بولا تھا ہم اس ایک بار کو لے کے ہم آپ کو پورٹ کر رہے ہیں آپ بتا دیجئے کہ بھارت میں کسی نے پردان منطری نے بولا ہے یا کسی سیکیٹری نے بھی بولا ہے کہ ہمیں پاکستان سے بات کرنے ہم نے تو کبھی بات نہیں کری یہ خود ہی سر سوال کرتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں خود ہی اس جواب کو کریکٹ کر کے دوسرا سوال پوچھتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈالیج نہیں ہے یہ مطلب خود ایک اپنی ایک دنیا بنا کے رکھی ہے ایکو چیمبر جہاں پہ خود بھارت کو یہ دھمکی دیتے ہیں خود یوٹن لیتے ہیں پھر خود اس یوٹن کو جسٹیفائی کرتے ہیں اب اسی پورے معاملے میں دیکھ لیجئے شہباز شریف نے بولا کہ ہمیں بھارت سے بات کرنی ہے ہمیں بھارت سے بات کرنی ہو گی پھر انہوں نے بولا کہ نہیں بھارت جو ہے وہ کشمیر میں بڑے ظلم کر رہے ہیں لوگوں کو جبکہ کشمیر میں جتنی انویسمنٹ آئی ہے سار پورے پاکستان میں اتنی انویسمنٹ نہیں آئی لیکن یہ میں انویسمنٹ کی بات کرنا ہوں سار منہ لوان اور ایڈ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کشمیر میں ایک روپے کا نہ لون آیا نہ ہیڈ آیا ہے کشمیر میں تو انویسمنٹ ہی آ رہی ہے جو ہمارے جمہور کشمیر میں دو ہزار بائیس میں جو انویسمنٹ آئی ہے اتنی پاکستان میں نہیں آئی سر ٹھیک ہے اور اگر چائنہ کو ہٹا دیں پھر تو ماشاءاللہ الگی لیویل کا کھیل چل رہے ہیں یہاں پر لیکن جو بھی تھوڑا ڈالا ہے چائنہ نے ڈالا ہے وہ بھی چائنہ نے ڈالنا بند کر دیا یہ کس کشمیر کی بات کرتے ہیں یہ کشمیر کو دے کیا سکتے ہیں اور اگر کشمیر کو کچھ دے بھی سکتے ہیں جو شرنگر کشمیر ہے میں اپنے بھارتی کشمیر کی بات کر رہا ہوں ایک ایک اوکیپائیڈ کشمیر ہے ایک انڈیاan کشمیر ہے اگر آپ کشمیر کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ آپ اپنے لوگوں کو پہلے دے دیجیے گا پھر آپ کشمیریوں کو دے دیجیے گا آج کی تاریخ میں گلگٹ بالٹستان میں سر کشمیری سڑک پہ آ رہے ہیں جو بالٹی لوگ ہیں گلگٹی لوگ ہیں یا جو کشمیری ہیں وہ سڑک پہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں بھارت سے ملنا ہے کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی بن رہی ہیں کالجز بن رہے ہیں چوڑی سڑکیں ہیں چوبیس گھٹے بجلی ہے ایڈوکیشن کا سسٹم ہے ہیلتھ کیر کا سسٹم ہے جوبز کا سسٹم ہے پیپل آر فلارشنگ انہوں نے ایک سر وہی پرانی آزادی آزادی پرانی انہوں نے بات چھڑ دیئے اور وہی بات کو ریپیٹ کرتے 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 ان کو اور they have nothing new to offer مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں پاکستانیوں نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ پاکستان شوٹ پٹ کشمیر on the back burner for some time پندرہ بیس سال کے لئے اس کو back burner پر ڈال کے ختم کرو ماملہ پھر آگے بڑھاؤ بھارت سے بات چیت ایسے بھی لوگ کچھ سوچتے ہیں بھارت نے اس پہ بھی کوئی جواب نہیں دیا ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے سر آپ front burner پر ڈالی ہے back burner پر ڈالی ہے side burner پر ڈالی ہے آپ نے جہاں مرجی کشمیر کو ڈالنا ڈالی ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ہمیں لینا ہوگا وہ ہمیں لے لیں گے وہ ہماری stated position ہے ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے سر جی سر دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ پاکستان کے intellectual میں ٹی وی anchors کی بات نہیں کر رہا پاکستان کے اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ وہ شاید stuck ہیں اسی peace dialogue میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا equally important ہے دونوں دیشوں کے لیے peace بہت اچھی بات ہے آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اگر peace fake طریقے سے تو نہیں آ سکتا تو کیوں وہ لوگ اتنے برے حالات میں رہتے ہوئے بھی stuck ہیں کہ جیسے وہ equal ہیں بالکل سر کیونکہ یہی equivalence نے تو پاکستان کو مارا ہے آپ پاکستان کے کسی بھی ٹی وی شو کو دیکھئے کسی بھی یوٹیوبر کو دیکھئے جو سڑک پہ جا کے لوگوں کا انٹرویو لے پہ وہ ہر سمجھ انڈیا کے ساتھ compare کرتے ہیں آپ بتائیے کیا وجوہات ہیں کہ بھارت اتنا آگے نکل گیا بھارت آپ بنگلہ دیش سے compare کریے شریلنکہ سے compare کریے یہ گھوم پھر کے بھارت پہ آتے ہیں ان کا ہر comparison بھارت سے اور اسی لیے ان کو ایسا لگتا ہے اب یہ کبھی کبھی لوگ یہ لوگ جھوٹ I was very surprised I was very surprised ایک ٹیلیویجن شو پہ یہ Zafar Hilali صاحب جو ambassador ہیں former ambassador وہ Zafar Hilali صاحب I was watching and I was very surprised انہوں نے لوگ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں زafar Hilali صاحب نے actually comment دیا تھا کہ ایک زمانے میں پاکستان عرب کو کھانا کھلاتا تھا یہ انہوں نے statement دیا اب اس کو کوئی پوچھنے والا تھوڑنا ہے پاکستان میں پڑھنے لگنے کا رواج ہے نہیں analysis کا research کا کوئی رواج ہے نہیں اب ambassador صاحب نے بول دیا انہوں نے چھوڑ دیا ٹی وی شو میں اب لوگوں نے پکڑ دیا انہوں نے چھوڑا لوگوں نے پکڑا اب انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان ایک زمانے میں پورے ہندوستان کو کھلاتا تھا زafar Hilali صاحب ہیں foreign office کے رہ چکے ہیں ambassador رہ چکے ہیں نامی گرامی ہستی ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں اب اس میں کس کو کیا سمجھائیے سر کیا آپ اگر logical بات ہو تو میں آپ سے لڑوں میں آپ سے بحث کروں آپ سے میری مراد جو پاکستانی intellectuals آپ نے بات کری ٹی وی anchor نہیں he's an ambassador so I'm sure he's an intellectual also کیونکہ foreign office میں تو کوئی ایسے ویسے نہیں جاتے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں اگر پاکستان کا جو کریم ہے پاکستان کا اشرافیہ ہے پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ جب وہ ایسی عجیب و غریب بات کرے گا تو عام پاکستانی صاحب کیا توقع رکھیں گا وہ تو ہی وہ تو ویسی اس نے ہوا بازی کرنے ہیں تو ہوا بازی کرنے ہیں سرے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ شباز شریف نے جب کہا کہ کشمیر کا جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر بات چیت کرنے کی so called جو sincere offer انہوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے کی اور وہ بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ گلف سٹیٹس میں بیٹھ کے اس لیے کی کہ شاید گلف سٹیٹس کا بھی پریشر ہوگا کہ بھئی آپ کو ہم پیسے ویسے تو نہیں دے رہے ہیں پہلے اپنے مسائل تو حل کرو لیکن انہوں نے ان کو دکھانے کے لیے یہ statement دی لیکن اس statement میں بھی کشمیر کی بات پھر لے آئے اب وہ کشمیر کی بات آپ اکثر کہتے ہیں میں صاحب کہ جب تک پاکستان کا کشمیر کا ریٹرک قائم رہے گا یہ پاکستان کو بربادی کی طرف اور لے کے جائے گا تو یہ ریٹرک صرف بربادی کی طرف لے کر جانے والا یا ان کی مجبوری ہے نہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستان میں مسائل ہیں میں پاکستانیوں کو بول چکا ہوں یہ ہے میں اپنے ویڈیو میں بول چکا ہوں آج آپ کے ویڈیو میں میں ریپیٹ کرتا ہوں سر آپ کی شو پہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں کافی حد تک بھارت کا ہاتھ ہے اور یہ میں مانتا ہوں کہ بھارت کا ہاتھ ہے ابھی پاکستان میں وہ آزم سواتی صاحب جو ہیں سینیٹر جن کو اٹھا کے لے گئے تھے اور ٹورچر بھی کر رہا تھا ان کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ویڈیو جس میں موڈی جیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ کٹورہ لے کے دنیا بر میں گھومیں یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے نہ کوئی سازش ہے ہم تو کھل کے بول رہے ہیں دیکھیں بھارت کا پردھان منتری بول رہا ہے اب اس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں سازش سازش تو بند کمرے میں ہوتی ہے سازش اندھیرے میں ہوتی ہے یہاں پہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کرا ہے پاکستان نے جب دیکھئے میں بتا رہا ہوں سر سچ بولنا چاہیے ہمیں پاکستان نے فی ٹی ایف کے جو پوائنٹس پورے کرے اس کے بعد بھی ڈیر دو سال پاکستان فی ٹی ایف میں رہا اس کا ایک ہنٹ دیا تھا سیدھا نہیں بولا ہنٹ دیا تھا ڈاکٹر جیشنکر میں پہلی بات دوسری چیز پاکستان اگر ورلڈ بینک سے پاکستان کو پیسے ملنے ہیں آئی ایم ایف سے پیسے ملنے ہیں ان کو ضرور ملیں گے لیکن دو مہنے بعد ملیں گے انڈین ڈیپلومیسی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ پاکستان کو پیسے مد دیجئے we cannot tell the آئی ایم ایف کے پیسے مد دیجئے پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنوری کی جگہ مارچ میں دے دیجئے گا اتنی تو اپنی چلتی ہے سر دنیا میں اتنی تو چلتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ نبی دن کے اندر یا ساٹھ دن کے اندر یہ ہافنے لگ جائیں گے تو جتنا یہ کشمیر کشمیر کریں گے یہ جو بلاول بھٹو زرداری ابھی یہ بول کر آیا ہے مودی جی کے خلاف یہ جو اس نے عجیب و غریب باتیں کری ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ this is without consequence پاکستان as a whole as a nation of 22 crores will have to bear the consequences of these words آپ جتنا کشمیر کشمیر کریں گے اس کا ایک آپ کو دام چھکانا پڑے گا آپ کو اس کی کسٹ دینی پڑے گی اور آپ کسٹ دے رہے ہیں یہ اچانک نہیں ہوا سر یہ اچانک نہیں ہوا ہے یہ جو پاکستان جس برے حال میں ہے اور پاکستان کا اس میں کافی کچھ تو پاکستان کا corruption ہے پاکستان کی خود کرنی ہے یہ بھی ہے ان کے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ بالکل صاف ہیں ان لوگوں کا incompetence ہے سب سے بڑی بات لوگ کہتے ہیں عمران خان اکثر کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ چور ہیں ڈکیت ہیں عمران خان سب سے بڑی بات مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کسی کو اپنا کام آتا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کو کام آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانیوں کو کام آتا ہے کرنا I don't think they know how to run a country they don't know how to run an airline they don't know how to run their trains ان کو بات نالائکی کی ہے بات چوری کی نہیں ہے اب پھر چور اس کے بعد نالائک چور ہو تو پھر تو اور دکت ہے so I think that is compounding the problem but basic problem is incompetence اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں آپ نے بولا کشمیر کشمیر کرتے ہیں کر سکتے ہیں کشمیر بھارت کے مفاد میں ہے یہ کشمیر کرتے ہیں اس کا ریزن ہے سر بھارت کے فائدے میں ہے بھارت کے فائدے میں کیوں ہے جب پاکستان کشمیر کرتا ہے گلوبل پلاتفارم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کشمیر کہہ دیتا ہے ان کی سنتا کوئی نہیں ان کی کوئی بھی نہیں سنتا سر پاکستان کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں ہے پیسے نہیں ہے عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے طریقہ نہیں ہے تو ان کی کوئی سنتا نہیں ہے سر فرانکل ان کی آج تک کسی نے نہیں سنی ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز جب کشمیر کرتا ہے تو اس کا موڈی جی کو گالی دیں گے انڈیا کو گالی دیں گے اور کشمیر کشمیر کریں گے اس میں بھارت کا فائدہ ہے کیونکہ موڈی جی برے ہیں یہ تو کوئی مانے گا نہیں انڈیا برا ہے یہ تو کوئی مانے گا نہیں اور آپ جو لوگوں سے اپنے ملک کے لیے مانگ سکتے تھے جو اپنے ملک کی بہتری کے لیے لوگوں سے بات چیت کر سکتے تھے اس گلوبل پلیٹ فارم پر اس میں آپ نے بھکواس کر دی کشمیر کے بارے میں اور موڈی جی کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں پانی ختم ہو گئی میں چاہتا ہوں بلاول بھٹو ہر پلیٹ فارم پر جائے جو فوڈ سکیریٹی کا ایک پلیٹ فارم تا یونائیٹ نیشنز میں بلاول بھٹو نے کچھ سمجھ پہلے نیولی ٹیکن آور پاکستان بلاول بھٹو نے وہاں پہ جا کے کشمیر کی بات کریں اب دیکھئے آپ آج پاکستان میں فوڈ سکیریٹی کا مسئلہ ہے پاکستان میں ڈیڑھ سو ڈھائی سو تین سو روپے کلو آٹھا دکھ رہا ہے پاکستان میں سر الگ الگ جگہ الگ الگ وہاں پہ سبزیاں نہیں ہیں گوشت نہیں گھی نہیں سب کچھ ختم ہو گیا وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کسی بھی ملک کی فوڈ سکیریٹی لیکن جب فوڈ سکیریٹی کی کانفرنس ہونی تھی شروع شروع میں می یا جون می یا جون کی بات ہے یہ می یا جون دو ہزار بائیس کی سو جب جب تک کشمیر کرتے رہیں گے تو بھارت تو ان کی چھوڑیاں کستا رہے گا بھارت بھارت ان کی چھوڑیاں کستا رہے گا اور یہ لوگ ڈیورٹڈ رہیں گے کیونکہ فالتو کی بات کرتے ہیں یہ گزوہ ہند کی چورن کھلا دیا لوگوں کو کشمیر کی بکواس کر دی اور صرف ان کی اگر بھارت فکر مند تب رہتا جب پاکستانیوں کی کریڈیبلٹی ہوتی کچھ کریڈیبلٹی ہوتی اگر پاکستانی پردھان منطری کمرے میں بیٹھ کے یہ بول دے نا پاکستانی وہ عمران خان ہو جو شباز شریف ہو وہ یہ بول دے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو انگریز ہیں ایک بار پردہ کھول کے چیک کرے گا سچ بول رہا ہے جھوڑ بارش ہو بھی دی کی اتنی بری کریڈیبلٹی نوموڈی گلیوز دن سر یہ کشمیر بولیں چاند بولیں مارز بولیں مون بولیں جو مرضی بولیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ایڈیا کو جی امیش صاحب آپ نے کہا کہ پاکستانی اس ویڈیو کلپ کو وائرل کر رہے ہیں جس میں ایک بار پرائم نیردہ مودی نے ایک بھارت کے اندر پلیٹیکل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کو کشکول پکڑنے پر مجبور کر دیں گے وہ پرائم نیردہ مودی کا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی تھا ان کا ایمبیشن بھی تھا کوئی سازش نہیں کھل کے وہ بات کہیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پرائم نیردہ مودی کہ پاکستان کی طرف سے بہت ٹیررزم کی گئی تو ان کو اس طرح کے کونسیگونسز ملنے چاہیے لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی اپنی انکامپیٹنس ہے جس کی وجہ سے یہ اس حال پہ پہ پہنچے تو کیسے ان دونوں باتوں کو آپ ایک ساتھ دیکھتے ہیں نہیں سر میں آپ کو چھوڑی چھوڑی ایک دو چیز اور بتاتا ہوں یہ کہتے ہیں انیس سو اکٹر میں بھارت میں مکتی باہینی بنائی اور ہمارے ساتھ ساجش کریں اس میں ساجش کیا ہے جب پردان منتری موڈی نے بولا کہ مکتی باہینی کے ساتھ ہم لوگ لڑے تھے دو تین سال پہلے جب انہوں نے سپیچ دی تھی تو پاکستان دیکھو دیکھو پردان منتری موڈی قبول کر رہا ہے کہ مکتی باہینی ہم نے تو سکول کی کتاب ہم پڑھا مکتی باہینی کے بارے میں ہم نے سکول کی کتاب ہم پڑھا مکتی باہینی کے بارے میں انہوں نے سکتر کی لڑائی کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر چیز کو ساجش نہیں ہے انہوں نے بولا کہ بھارت نے بہت گندی ساجش کر دی ہماری پیٹ میں کھنجر بھوک دیا اور تین سو ستر پہنتی سے ہٹا دیا بہت بڑی ساجش تھی ساجش نہیں تھی بھائی وہ بی جے بی کے مینیفیسٹوں میں لکھا ہوا ہے موڈی صاحب نے ایلیکشن کی سپیچ میں بولا تھا کہ اگر میں پاور میں آؤں گا تو میں تین سو ستر پہنتی سے ہٹاؤں گا بی جے پی نے لکھ کے اپنا مینیفیسٹوں میں دیا ہے وہ آن لائن پڑھا ہوا ہے مینیفیسٹوں ابھی لکھتے پڑھتے نہیں ہیں سپیچز نہیں سنتے لکھتے پڑھتے نہیں ہیں اس میں ہماری کیا گلتی ہے یہ ہر چیز کو کہتے تھے ساجش ہو گئی ساجش ہو گئی ساجش ہو گئی اور جہاں تک انکومپیٹنس کی بات ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں نا یہ سب یہ فالتو کی باتیں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسا ہو گیا ان کو جب ان کے پاس پیسہ تھا ہے تب ٹھیک نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے ایک کرشی پردھان دیش اس کو میں اگر آسان شبدوں میں بولوں ایک ایک ایگریکلچرل کنٹری جو ہے جہاں پہ مکھی طور پہ لوگ ایگریکلچر کرتے ہیں وہ سب دالیں ایمپورٹ کر رہے وہ گنڈوں میں ایمپورٹ کر رہے ان لوگوں نے کیا کون سی گھانس چھیلی ہے صرف انہوں نے پچھتر سال کچھ نہیں کرا مینیفیکچرنگ کا بیس سیٹ اپ نہیں کرا ایگریکلچر کا بیس سیٹ اپ نہیں کرا ان لوگوں نے انہوں نے انفرمیشن ٹیکنالوجی دنیا میں تیس چالیس سال سے آرک کی اس کا بیس انہوں نے سیٹ اپ نہیں کرا انہوں نے سیٹ اپ نسی پھتر سال میں صرف جھک ماری ہے امریکہ سے پیسے لیے اس سے پیسے لیے اس سے پیسے لیے پاکستان نے اگر آپ ریپورٹ کارٹ دیکھیں میں آپ کو سیریسلی بول رہا ہوں آپ ایک ریپورٹ کارٹ دیکھیں پاکستان کا کہ ایز ای ملک آپ نے پچھتر سال میں کیا کرا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کرا ہے ماری گولی لوگوں کی بہتری کو کونے مڈالیو اس کو میں اس کی بات نہیں کر رہا آپ نے ایزا کنٹری پچھتر سال میں کیا آچیف کر رہے ہیں ایک کہتے جی ہمارے پاس بم ہے نانسنس بکوز اب وہی پاکستان جو اوپر کا بٹن کھول کے دو بٹن کھول کے گھوم رہا تھا کہ ہمارے پاس آٹم بم ہے آج وہی پاکستان خوف زدہ ہے کہ اگلی بار ہم نے لون لیا تو ہم سے بم ہی نہ گری بھی رکھوا لیں یہ لوگ اب اس بم کو بم کو دکھاؤ لوگوں کو نیوکلئر بوم ہے ایٹم بوم دکھاؤ دھمکی دو پیسے لو ایٹھو دنیا سے دیکھتے ہیں کتنا لے سکتے ہیں دیکھاؤ تو ان کی پرائیٹیز ہر سمیں غلط رہی ہیں پاکستان کی ہر سمیں غلط رہی ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم جنگ جو قوم ہیں اور اسلاح ہمارا زیور ہے اور پتہ نہیں کہاں کانسے ہنڈی فلم کے ڈیالوگ سر یہ لوگ سن سن کے پتہ نہیں کون سے چورن کھلاتے ہیں اپنی قوم کو انڈ میں کیا ہوا سر زیرو بٹا نل زیرو بٹا سنناٹا انڈ میں جو ریزلٹ نکلا وہ تو یہی نکلا کہ they have nothing نہ پیسہ ہے نہ کھانا ہے نہ عزت ہے پھر کیا کرے گا انہیں they have no respect سر and i'm sorry to say i'm using very harsh words sir i beg your pardon on your show but it is not just they don't have respect they don't even have self respect دنیا ان کی عزت کرے نہ کرے بات کی بات خود کی عزت نہیں کرتے کیوں کیوں جاتے ہیں یہ UAE کے سامنے کی بھارت سے بات کرا دو صبح کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے تین سو ستر پینتر سے واپس نہیں لے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر کوئی کہتا ہے جہاد فیس ابھی لیلہ کوئی کہتا ہے کہ لال کلے پہ سبز پرچم لہرائیں گے کوئی کہتا ہے گزوائے اند چپکے سے پیچھے سے یہ سب ٹی وی پہ بول کے چپکے سے پیچھے سے ان کا پردان منتری جا کے بولتا ہے یار انڈیا سے بات کرا دو پیس کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو ایک نارمل کنٹری بننا ہے اگر پاکستان میں پرائز کنٹرول کرنا ہے اگر پاکستان میں سب چیز ٹھیک سے چلنی ہے وہ بینہ انڈیا کے نہیں چل سکتی ہے آپ اپنے جو برادر ملک ہے چائنہ جو آپ کا نیبر ہے آپ سے میری مراد پاکستان سے آپ کا نیبر ہے ٹھیک ہے چائنہ کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے سارا پیسہ ہے اور پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے ان کے اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے ساؤتھ ویس سائیڈ میں پورا اس طرف ایران ہے ایران کے پاس تیل کے بندار ہیں وہ مسلمان ملک ہے تو پاکستان کو تو پرابلم ہوئی نہیں چاہیے کہ انڈیا سے بات کرو نہ کرو ہمیں دو روپے کا فرق نہیں پڑتا ہمارا بیس فرینڈ ہے چائنہ کیا چائنہ سر ایک بات بتائیے کہ چائنہ میں گندم نہیں ہے چائنہ میں گندم نہیں ہے اگر چائنہ میں گندم ہے اور ان کا چائنہ پاکستان اکنوم ہے کوریڈور انہوں نے کم سے کم روڈیں تو اس کی بنا لی ہیں تو چائنہ وہاں سے کیوں نہیں بھیجتا گندم ان کے لیے مجھے ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں ہے چائنہ کیوں نہیں بھیجتا یہ روس سے لیں گے اس سے لیں گے چائنہ بغل میں اس سے لوں نا روس سے تیل لیں گے تیل آئے گا جب آئے گا روس تو بہت دور ہے بگل میں ایران ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا ہے بگل میں ولوچستان آپ کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے اور سم پارٹ اوپ ایٹزن ایران سم پارٹ اوپ ایٹزن پاکستان آپ کے دو بارڈر ملتا ہے آپ کی دو بات چیتا ہے برادر اسلامی ملک ہے اس سے تیل لو اور اوپر جو آپ کا شہد سے میٹھا بھائی اسے آپ گندم لو نہیں لے سکتے آپ یہ نہیں لیں گے ابھی ریسنٹلی کیا خبر آئی ہے ایران کے لوگوں نے چار پانچ بندوں کو مار دیا پاکستانی فورس کے ان کی کسی سے نہیں بنتی سر ان کے چار نیور ہیں چائنہ ان سے بات نہیں کرتا کیونکہ سر یہ چھبیس عرب روپے کے انہوں نے پاپا جان منا لیے سر چھبیس عرب کے انہوں نے چھبیس عرب ڈالر کھا گئے لوگ چین ان سے ناراض ہے چین نے چائنہ پاکستان ایکنومmee کوریدار بند کر دیا آپ نے انجینیر واپس بلالی ہے ٹھیک ہے انڈیا سے انڈیا تو ہم تو کافر لوگ ہیں صاح ہم تو ویسی برے لوگ ہیں نا ہم سے ویسی نہیں بنتی ان کی ایران سے گھوٹکے لوگ ان کو مار رہے ہیں افغانستان سے گھوٹکے لوگ مار رہے ہیں تو آمن قیوارہ کہاں ڈونڈ رہے ہیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا چاہ آیا ہے پاکستان ہی ان کی کسی سے کیوں نہیں بن رہی ہے ایران سے لوگ کیوں مار رہے ہیں ان کو کون ساجش کر رہا ہے آفغانستان سے کون ساجش کر رہا ہے بھارت سے تو چلو ہم تو ہم تو کافر ہیں سر کوئی بات نہیں چین کیوں ساجش کر رہا ہے ان کے خلاف چین کیوں ساجش کر رہا ہے بڑا انٹریسٹنگ سعودی عرب کا بیان آیا ہے سر کہ ہم جس طریقے سے ان کو پیسہ دیتے تھے بڑا انٹریسٹنگ بیان ہے ان کا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ ہم توس ملکوں کو اب دینے کے لیے اب ہم جائزہ لیا کریں گے سر اب وہ بولیں گے کہ گروی رکھو ایک زمانے میں تو یہ کہتے تھے کہ اسی بھی مسلمان تھے دوسری مسلمان لیاؤ جی پیسہ لیاؤ سعودی عرب والے بول رہے ہیں ٹھیک ہے پیسہ ملے گا اب بتاؤ شیخ پوچھ رہا ہے ابھی شیخ کہہ رہا ہے کیا گروی رکھ رہے ہو بتاؤ مجھے بولو میرے سامنے گروی رکھو بتاؤ کیا گہنے گروی رکھو کہ زمین گروی رکھو کہ پیسہ چیئے کچھ گروی رکھو کیونکہ ابھی تک انہوں نے جو سعودی سے پیسہ لیا ہے واپس رننا کرا ہے یہ کچھ واپس کرنے تو لوگوں کو پتا لگ گیا پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے لوگ دیں گے لیکن اس کے عوض میں اب لوگ رکھوا لیں گے اور لوگ کہتے کہ بھائی یہ جب چائنہ کے چائنہ کو گروی رکھوا سکتے ہیں تو سعودی کیوں نہیں رکھوا سکتے گروی سعودی میں کیا کیڑے لگے ہیں سعودی سعودی کو بھی رکھو پیسے لو رکھو that is what it is جی میرے سب situation بڑی interesting ہے ایک اور end پہ جو میں نے ابھی پیچھے بات کی کہ پاکستان میں ابھی بھی یہ perception ہے کہ بھارت کی بہتری ہو جائے گی اگر بھارت پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے گا وہ شاید بھارت کی جو پرانی سرکاروں کی policies رہی کہ جس میں امن کی آشا بھی چلتی تھی لیکن جب سے پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی آئے ہیں تو ان کا موقف ان کا point of view بہت clear ہے ان کی ایک بات بالکل clear policy ہے کہ بھئی ہم دن کو بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے کیونکہ رات کو اگر بم پھوڑنا ہے تو اس گولہ بارود کے محول میں دوستی کیسے ممکن ہے جب سے پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کی یہ بات establish ہوئی اور پورے دیش نے سمجھی اس کے بعد پھر یہ ہندو توہ اور پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی target پہ ہیں اور اچھے خاصے جو پڑے لکھے لوگ ہیں میں عام ٹی وی آنکرز کی بات چھوڑتا ہوں پھر میں یہ بات دور آ رہا ہوں ان کا یہ خیال ہے کہ اوہو اب تو کوٹ ان کوٹ بھارت میں extremist آ گئے ہیں اس لیے امن کی راہ ہنوار نہیں ہو رہی مگر پوری دنیا بھارت کی امن کی آہ بات کو سراتا ہے تو اس ساری صورتحال میں وہ جو آہ progressive کوٹ ان کوٹ آہ intellectuals ہیں وہ بھی اسی آہ raw میں بہہ رہے ہیں جس میں fundamentalist اور extremist بہہ رہے ہیں پاکستان کے طائر صاحب ایسا ہے نا کی آہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو وہ جہاں سے نکلیں جہاں پہ ان so called intellectuals میں پڑھائی کری ہے ان کو بچپن سے یہ ہی سکھائے گیا ہے سر وہ کتنا بھی بڑا intellectual ہو کتنا بھی تیس مار خان ہو کتنا بھی بڑا توپچی ہو اگر سر آپ ببول کا ببول کا پودھا لگائیں گے نا سر تو آم نہیں دے گا وہ کانٹے ہی دے گا وہ so this is the story of Pakistan دیکھیں مودی جی کو گالی دینا یہ کہنا اور یہ سب سے بڑی بات ایک false equivalence create کرے گا جب اگر دوستی ہوتی ہے تو بھارت کو بھی اتنا فائدہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں جو ٹاپ intellectual پاکستان کا جس کو آپ number one مانتے ہیں میں آپ کی شو کے مادہم سے سر میں open challenge دیتا ہوں آئیے مجھے بتا دیں دو تین سٹیپس یا دو تین چیزیں کہ بھارت کو اس چیز سے فائدہ ہوگا سر یہ اتنی جس کو کہتے ہیں ذہنی طور پر گمراہ قوم ہے unfortunately اتنی ذہنی طور پر گمراہ قوم ہے کہ جب ایک 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 ایکٹر تھا کیانا فواد خان ایسی کچھ نام تھا اس ایکٹر کا جب اس کو انڈیا میں بین کرا یا پاکستانی ایکٹرز کو بین کرا تو پاکستان میں کچھ لوگوں نے نیریٹیف چلایا پڑے لکھے لوگوں نے کہ یہ تو پاکستانی ایکٹرز تھے اور راہت فتح علی خان تھا جس کی وجہ سے بولی ووڈ چل رہی تھی ورنہ بولی ووڈ نہیں چلتی سر یہ لوگ actually یہ سب believe کرتے ہیں بندہ یہ believe کرتا ہے تو پھر آپ اس سے کیا بات کریں گے ان کو actually یہ یہ کیا confusion ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں کیونکہ یہ so called intellectuals ہیں پاکستان کے یہ actually یہ بات وشواس کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں بات اتر گئی ہے کہ بھارت کو یہ چیز سمجھ میں کیوں نہیں آرہی کہ ہمارے ساتھ دوستی کر کے بھارت میں بھی دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گے جیسے پاکستان میں بہتی ہیں they actually believe that sir یہ ان کے اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ television anchors intellectuals جو بڑی بڑی چوز کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں امن ہو گیا تو بھارت کو بھی بہت فائدہ ہے اگر کوئی ان سے ایک بار پوچھے ریکویسٹ کروں گا آپ کی شو میں آپ کسی پاکستانی intellectuals کو اپنی شو پہ بولائیے اور میں آپ کی شو میں آپ میں debate کرنا چاہتا ہوں ذرا اس اس مدعے پہ آپ جب ٹھیک سمجھیں آپ بتائیے کہ تو میں اس مدعے پہ debate یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو کیسے فائدہ ہوگا کوئی مجھے ایک دو کاران گنوا دے میں مان جاؤں گا سر میں اپنی ہار آپ کی شو میں مانوں گا سر in front in front of that person میں پورے سب کے سامنے اپنی ہار مانوں گا ہاتھ جوڑ کے ہار مانوں گا اگر اس نے مجھے convince کر دیا اور آپ کو convince کر دیا کہ سب بھارت کا یہ فائدہ ہے میری پوری کوشش ہوگی میں سب کے آنے والے دنوں میں میں پاکستان کے کسی اچھے quote unquote intellectual سے کہوں کہ آئیے اور امید ہے کہ وہ engage ہوں گے اور پھر آپ سے سمجھ لیں کہ اس پر باتشیت کریں گے آخر میں دو ایک باتیں آہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہوئے امریکہ آتے جاتے ہوئے جو ہمارا آہ ڈائیسپورا ہے یعنی اب میں کہہ رہا ہوں ساؤٹیشن ڈائیسپورا بھارت کے بھی بہن بھائی اور پاکستان کے بھی آہ بہن بھائی وہ آپس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا آہ کچھ مسئلہ ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ in fact آہ politicians کی وجہ سے ہے یہ politics ہے otherwise ہم تو ایک ہی جیسے لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں نہیں فرق یہ ہے کہ mindset کا فرق ہے بھارت میں یا بھارتیوں کا جو mindset ہے وہ rational ہو چکا ہوا ہے اور وہ شروع سے rational ہے مگر unfortunately پاکستانی بہن بھائیوں کا جو mindset ہے وہ اتنا rational نہیں ہے لیکن وہ سب کا اسی بات پر زور ہے کہ نہیں نہیں یہ صرف politics کر رہے ہیں otherwise تو آہ ہم ایک ہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو آپ اس بات کو آہ یہاں کے آہ پردیس کے context میں کیسے دیکھتے ہیں سر جو بھی ایسا سمجھتا ہے نا مجھے لگتا ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور زیادہ aware نہیں ہے پڑھا لکھا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد degree نہیں ہے ہو سکتا ہے ایم آئی ٹی اور آورٹ سے degree ہو اس کے پاس لیکن اتنے لوگ aware نہیں ہوتے and this is simplification of a very complex issue آپ نے جب بول دیا اچھا کیا ہے کہ جب آپ کے پاکستانی نیبر ہوئے یا پاکستانی آپ کے انڈین نیبر ہوئے اب ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے جب شام کو ملیں گے تو کشمیری تو ڈسکس کریں گے نہیں تو آپ بولیں گے جی ہم تو بھائی بھائی تھے اور ہم بھی لاہور کے تھے پھر ہم ادھر آگئے اور آپ بھی آمریت سر کے تھے آپ ادھر آگئے اور ہم تو ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی کھانا پینا ہے ایک ہی بولی ہے ایک ہی پہناوا ہے اور وہ تو پولٹکس کی وجہ سے ورنہ ہم میں کیا فرق ہے اور یہ ایک common ground ہو جاتا ہے conflict avoid کرنے کا کہ جھگڑا نہ ہو آپ اس میں ٹھیک ہے this is this statement that we are the same people is a very very low IQ statement سر اور اگر کوئی بھی انڈین اگر ایسی بات بولے انڈین اوریجن کا ٹھیک ہے اور وہ کہہ کہ میں کسی آئی وی لیگ کا پڑا ہوں تو اس کی ڈگری ایک بار ضرور چیک کریے گا نقلی ڈگری تو نہیں لے کر بیٹھا پاکستانی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ہندوستانی کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا کہ ہم ایک لوگ نہیں ہیں پاکستان کس بنا پہ بنا تھا پاکستان اسی بنا پہ بنا تھا اسی اسی پوائنٹ پہ بنا تھا کہ ہم لوگ ایک لوگ نہیں ہیں that is called the two nation theory دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں پاکستان اس بیس کی اوپر اگر کوئی بھی پاکستانی یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ہی لوگ ہیں تو پھر ان سے بولیے کہ جنہ صاحب جو ہیں محمد علی جنہ ان کو condemn کریں دو قومی نظریہ جو ہے اس کو condemn کریں بولے جنہ جنہ صاحب جھوٹے تھے دو قومی نظریہ فراود ہے پورا اور جو پاکستان بنا وہ بھی گلا کیونکہ ہم تو ایک ہی لوگ ہیں نا بھائی پولیٹیشن کو ماری یہ گولی دو منٹ کے لئے ہم تو ایک ہی لوگ ہیں ارے بھائی جب ہم ایک ہی لوگ ہیں تو دوسرا بول کیوں بنا پھر اس لیے بنا کیونکہ ہم ایک لوگ نہیں ہیں we are not the same people we will never be the same people there are many decent pakistanis that i know there are many decent pakistanis intelligent pakistanis who are my friends and i and i respect them and i value them but largely ایک ایک پرپیکش ایک context میں اگر آپ دیکھیں we are not the same people. یہ آپس سے جھوٹ بولنا ہے خود سے جھوٹ بولنا ہے کہ ہم تو ایک ہی ہیں ہم ایک نہیں ہیں ہم ہم بہت الگ ہیں ہم نورت پول ساؤت پول الگ ہیں یہ بات سچ ہے سر. جی میں سب آخر میں اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈالیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر even کچھ think tank جو ہیں وہ بھی بھارت کو نہیں سمجھتے یعنی آج کے بھارت کو خاص طور پر کوئی پاکستانی سمجھتا ہے ٹھیک سے میں حتیٰ کہ یہاں امریکہ کینیڈا میں اچھے خاصے ایسے لوگ جو آہ واشنگٹن پوسٹ آ یا وال سریٹ جرنل آ یا even think tank کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ پاکستانی background کے ہیں یا وہ correspondent ہیں آہ پاکستان میں بیٹھے کام کر رہے ہیں میں جب ان کی بھی باتیں سنتا ہوں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ آج کے بھارت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہندوتوہ سرکار آگئی ہے اور وہ دالوان جیسی ایکسٹریمی سرکار ہے اس وجہ سے معاملات خراب ہیں لیکن وہ آج کے بھارت کو سمجھی نہیں رہے کہ آج کا بھارتی جاگ رہا ہے تو یہ جو نا سمجھی ہے یہ آپ کو کس level پہ محسوس ہوتی ہے سر ایسا ہے کہ یہ سر پہلی بات تو میں congratulate کروں گا بہت اچھا سوال ہے سر یہ بھلا اس میں نے deep analysis والی بات ہے لیکن since we have limited time میں سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ this is again a case of oversimplification اچھا انڈیا آبادی بہت ہے ہندوتوہ سرکار ہے it is the hindu version of let us say assume taliban اور برے لوگ ہیں اور پاکستان کی existence کو انہوں نے قبول نہیں کر رہا یہ پانچ چیزوں کو سر یہ پانی کا گلاس ہے آپ نے اس میں چیز ڈالی گھولی آپ نے پیلی آپ کو انڈیا سمجھ میں آگیا this is a stupid man's way of person who is ill informed ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ پاکستانی کہتے ہیں کہ Indian جو ہیں وہ ہندوتو کی طرف جا رہے ہیں آپ نے ایک Islamic Republic of Pakistan بنا لی ہم نے تو کچھ نہیں بولا کسی Indian نے مڑ کے بولا پاکستانی سے کہ بھئی تم secular country بن جاؤ تم اسلامی بد بنو میں یہ بول رہا ہوں کہ بھئی ہم نے تو نہیں بولا آپ کہتے ہیں مسلم اممہ ہم نے تو نہیں بولا کہ ہندو اممہ ہم نے تو آج تک نہیں بولا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک ہم نے تو نہیں بولا کس کس countries میں ہندو ہیں لاؤ تو بھئی انڈیا جیسے جا رہا ہے وہ Indians کی مرضی سے جا رہے ہیں اور آپ کا جو ملک جا رہا ہے ہم hope کرتے ہیں کہ آپ کی مرضی سے جا رہا ہے if India is a secular country by our constitution it is a secular country and we are very proud but hindutwa a philosophy ہے اور اگر لوگ اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس میں گلتی کیا ہے اور کیوں کوئی شرم سار ہو they should be proud اگر آپ hindutwa kya ہے what is hindutwa? hindutwa does not mean that hinduism میں یہ concept نہیں ہے اسلام والا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تم کافر ہو اور تم نچلے درجے کے ہو اور تم second class citizen ہو that is not we don't have any concept of you know hindu and non hindu یہ والا concept نہیں ہے hinduism right تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان پاکستانیوں کے لئے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ hindutwa کی سرکار ہے تو آپ کی بھی تو Islamic Republic of Pakistan ہے پھر آپ کو کس چیز کا برا لگ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا secular بنی رہے ہیں میں یہاں پہ ٹوکتا ہوں میں سب ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں Islamic Republic بھی پسند نہیں لیکن یہ hindutwa کیوں آ گیا وہ یہ ٹویسٹ لیتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر ان کو بہت پسند ہے Islamic Republic ٹھیک ہے ان کو بول دیجے کہ یہ ٹیلی ویجن پہ سب کے سامنے آ کے بول دیں کہ ان کو Islamic Republic نہیں ہونی چاہیے یہ پرائیوٹلی ڈروائنگ روم میں جو بھی بولیں ویسکی پھیک ہے فیکٹ آف دو میٹر ہے پبلک سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے گا ان کو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے گا بول دیجے نا کہ نہیں پسند ہے ہمیں کھول دیجے شراب کھانے ہر جگہ ملتی تو ہی پاکستان میں کھول دیجے شراب کھانے آپ کو Islamic Republic نہیں پسند ہے سب سے پہلے جا کے یہ بولیے کہ جو احمدی ہے وہ مسلمان ہے بولیے جا کے ہمت ہے تو بول دیجے ان کو جو سیکلورزم کا بھوت چڑھا ہے نا سر پاکستانیوں کو یہ دوسرے کے لئے چڑھتا ہے خود کے لئے نہیں چڑھتا ہے ان کو بھوت ان کو دوسرے کے گھر میں سیکلورزم چاہیے ان کو اپنے گھر میں نہیں چاہیے اپنے گھر میں یہ چاہتے ہیں سب پانچ وقت نماز پڑھیں اور سر پر ٹوپی پہنے یہ ان کو چاہیے دوسرے کے گھر میں ان کو پوری سیکلورزم چاہیے بھائی کیوں ہمیں ہمارا کنٹری جو ہماری کنٹری ہے بھارت Our country is a secular country by its constitution ہمارے پریامبل میں لکھا ہے کیا موڈی جی نے پریامبل بدل دیا کیا موڈی جی نے سمویدان بدل دیا اگر کچھ لوگ اگر ہندویزم کی فلوسفی ہے ہندو کی فلوسفی مانتے ہیں تو ماندے ہیں اگر موڈی جی مانتے ہیں تو ماندے ہیں کیا موڈی جی نے یہ بولا ہے کہ میں secular world انڈیا کے constitution سے نکال رہا ہوں don't we have مسلم گورنرز ان انڈیا ہمارے مسلم چیفز نہیں رہ چکے آرمڈ فورسز کے ہمارے ائر فورس کے چیف مسلم رہ چکے ہیں ہمارے انٹیلیجن سروسز کے چیف خفیہ اداروں کے چیف مسلمان رہ چکے ہیں سر ہمارے راشت پتی جو ہیں صدر ریاست وہ مسلمان رہ چکے ہیں ہمارے بولی ورڈ کے ٹاپ تھری ایکٹرز ابھی مسلم ہیں ریٹ سر ہمارے کرکٹ ٹیم میں مسلم ہیں ہمارے انڈسٹری میں بلینئرز جو ہمارے ہم مسلمان ہے بھارت میں ایک مسلمان میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہندو مسلم نہیں کرنا چاہیے وہ ایک مسلمان کہ he has more money than the state of پاکستان اس ایک شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے more than پاکستان's foreign reserves than more than پاکستان's foreign reserves into 10 جو current foreign reserve ہے اس کا into 10 کر دیجئے اس مسلم کے پاس اس سے زیادہ پیسہ پڑا ہوا ہے تو یہ کیا باتیں کرتے ہیں سر یہ اپنے من گرند کچھ کچھ باتیں کرتے ہیں یہ اپنا false equivalence کی یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں پہ 140 کروڑ لوگ ہوگی سر وہاں پہ problem ہوگی جائے سی بات ہے ٹھیک ہے اگر میں بولوں کہ بھارت میں سب کچھ ٹھیک تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں سب کچھ ٹھیک تھا کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا کبھی ہوگا نہیں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن largely things are okay in India largely not 100% but largely things are okay largely it's a peaceful country largely ہمارے یہاں کوئی touchwood کوئی دھماکے نہیں ہو رہے کوئی سڑکوں پہ گولیاں نہیں چل رہی ہیں کوئی بم نہیں پھٹ رہے کوئی economy ڈاما ڈول نہیں ہو رہی ٹھیک ہے and we are progressing گریب لوگ ابھی بھی ہندوستان میں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ سب بھر پیٹ رات کو سوتے ہیں انڈیا میں ایسا نہیں ہے لیکن ہر سال لاکھوں لوگ پورٹی سے نکل رہے ہیں لاکھوں لوگ middle class lower middle class upper middle class دھیری دھیری لاکھوں لوگ تو سرکار کی policies ایسی ہیں کہ دھیری دھیری لوگوں کو پورٹی سے اٹھا رہی ہیں it's a big problem کیونکہ population بہت بڑی ہے and 2023 میں we'll become the we'll become the we'll become the most populous country on earth we are overtaking China this year we have our own set of challenges ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنے challenges جو کہ بلکل unique ہیں اور دنیا میں اور کسی ملک کے پاس ایسے challenges نہیں جو بھارک کے پاس ہیں کیونکہ چائنہ میں بھی اتنی وہ نہیں ہے سر ڈائیورسٹی جتنی بھارک میں ہے میں آپ کو چھوٹی سے ایک بات بتا دوں سر کہ you know ابھی ایک food کا آیا تو food کی رینکنگ آئی تھی سر کہ کھانا best کھاں کھاں کھا ہے ایسی کوئی کسی ادارہ نے کری تو پاکستانی میں بڑا ڈیبیٹ ہو گیا کیونکہ انڈین انڈین فوڈ کو نمبر 4 یا نمبر 5 بولا تھا ورڈ میں آئی تنگ بیسٹ وز اٹیلین فوڈ فرنچ فوڈ 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 پاکستانی تو پاکستانیوں بولا یہی چیز ان کو پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پنجاب یہاں پہ پنجاب اس لئے سب ٹھیک ہے وہاں پہ سندھ یہاں پہ راجستان ہے سب ٹھیک ہے وہاں پہ کشمیر یہاں پہ that is less than 10% of india انڈین فوڈ میں جو ورائیٹی سر آپ ساؤتھ میں ساؤتھ انڈیا میں جائیے اور زبر دست سر اٹھ 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 دیفرنٹ ورلڈ کیوزین کے سنس میں بول رہا اٹھ اٹھ اس میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ بولی ووڈ دیکھ دیکھ ان کو لگتا ہے کہ انڈیا میں ہر ایک بندہ پجابی بولتا ہے ان کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے وہ اپنا من گلند کچھ اپنے دماغ سے سیٹ کرتے ہیں اور کہتے کہ ہمارا کھانا اور انڈیا کھانا تو ایک جیسا ہیں اور کباب ہیں کباب ہیں بریانے کچھ ایسا ہو گیا وہ سر ان کے پندرہ بھی سائٹم ہیں میں صرف ایک آپ کو بات بتاؤ ہوں سر بھارت کا ایک سٹیٹ ہے سر آپ صرف میں باقی سٹیٹس کی بات نہیں کر رہا پورے ساؤ انڈین سٹیٹس کی بات نہیں کر رہ سر کھانا کھانا یو کن رائٹ ان سیک لو پیڈی آن تم کوشش سر تم بارے مین کلچر کلچر بہت بڑی چیز ہے ہزار پیج کھانا کب بنتا ہے کب بنتا ہے کب ایس 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 ہر چیز میں کممپیر کر لیتے ہمارے انڈیا میں بھی کڑھائیاں ہوتی ہوں گی اور بریانی ہوتی ہے نیاری ہوتی ہے اور بن کباب ہوتا ہے بس چار پانچ چیزیں ماں پہ ہوتا ہے تو بس ہمارا کھانا ہے ان کا یہی ہے سر یہی تینکیں ہیں ان کی بہت شکریہ امیر صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں اور چلتے چلتے اگر کوئی چانکیا فورم کے حوالے سے کوئی خبر ہو تو ضرور دیجئے آہ نہیں سر بھی اپلاننگ آہ آہ چانک کے ڈیالوگ جو ہمارا کانکلیو ہے ہم لوگ شاید اپریل یا میں میں پلان کر رہے ہیں سر تو ابھی ہمیں ڈیٹس پتہ لگ جائیں گی اور بس جیسے بھی ہوتا ہے سر پھر ہم اناؤنس کریں گے اور اگر آپ انڈیا میں ہوں گے سر تو آپ کا بہت بہت شاگت ہے you'll be our honored guest آپ آہیں سر انڈیا میں سر آ جائیں گے جب بھی آپ کا چانکیا فورم کا ہوگا انکلیو تو we would love to participate in it بہت بہت دھنیواد views بات ہی سنے میجر گورواریا جی کی اور آپ ان کے چانکیا فورم کے ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ چانکیا فورم کو سپورٹ بھی کیجئے خاص طور پر وہ ڈائس پورا جو امریکہ کینیڈا میں اور ورلڈ وائی ڈیٹا ہے آج کی بات چیت میجر گورواریا جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کے ایپس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پہ چلنے والی پٹی کے تحت آپ کو انفرمیشن مل سکتے ہیں آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے مل سکتے ہیں آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کانٹیبیوٹو بہت شکریہ